اس بیچ ایک اور اہم خبر آرمینیا ازربائیجان میں آپ دیکھئے کہ سولویں دن بھی بھیش اور جنگ جاری ہے جنگ کے پیدان میں جنگ کر تاگی جاری مسائلیں تارگٹ کلنگ کو بڑھاوا دے رہا ہے ازربائیجان جنگ میں آرمینیای سینکوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور سیویلین علاقوں کو بھی تارگٹ کیا گیا ہے دونوں ہی طرف یہ سب سے بڑی اور چنتا جنگ بات ہے ایک اور اہم خبر آکرامک ہو رہی ہے آرمینیا کی سینہ بھی اور آرمینیا اور ازربائیجان کی جنگ اور بھیشن ڈوپ لیتی جاری ہے ازربائیجان کے لیے لڑ رہے ہیں سیریا کے آتنکی آرمینیا نے جاری کیا ہے آتنکیوں کے ہونے کا ثبوت آرمینیا کے سینٹھکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے آتنک وادیوں کی طرف سے یہ دعویٰ ہے آرمینیا کا تو آرمینیا ازربائیجان میں جنگ تھمتی نظر نہیں آرہی ہے سیس فائر کے بعد بھی دونوں اور سے سٹائک لگاتار جاری ہے لگاتار گولہ باری جاری ہے اور دونوں ہی طرف بھاری تباہی ہوئی ہے کمر آگا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر آگا صاحب یہ بار بار دعویٰ کیا جارہا ہے آرمینیا کی طرف سے کہ ہم دراصل آتنک واد سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور سیریائی آتنک وادی جو ہیں وہ ازربائیجان کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے ٹرکی تو ساتھ میں ہے ہی کیا اس دعوے میں سچائی ہے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کافی حد تک اس میں سچائی ہے اس کی دو بجائے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ازربائیجان کی سینہ بہت سکشم نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ ازربائیجان کے اندر اکسی پریشت سے بھی ادھک شیعہ بہمول کے لوگ ہیں وہ اپنی سینہ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے اور دوسری طفیعہ ہے کہ یہ جو آتنک وادی آئے ہیں ان کا دو استعمال کرنے کا ان کا پلائن ہے ایک طرف تو یہ کہ ارمینیا میں تاکہ لمبی لڑائی بعد میں یودو بیرام کے بعد بھی جہاد وہاں پہ چھیڑا جا سکے اور کافی سمجھ تک چلتی رہے اور دوسرے یہ کہ ان آتنک وادیوں کا وہ جیسے پاکستان اپنے دیش میں اپوزیشن کے خلاف استعمال کرتا ہے وہاں پہ جو بہمول سمجھ آئے کے لوگ ہیں ان کا استعمال کرنا جو ڈیموکریٹی رول آف لاؤ کی وہاں پہ بات کر رہے ہیں ان کے ضمن کے استعمال کے لیے بھی ان کا کیا جائے گا ریپورٹ جو آ رہی ہیں پاکستان سے بھی امید ہے کہ جلوی ہی بڑی سکتہ میں آتنک وادی سنگٹھن کے لوگ وہاں بھیجے جائیں گے تو پاکستان یہ ایک لمبی سازش ہے پچھلے کچھ سمجھ سے وہاں کے سرکار کامی کمزور ہو گئی ہے تیل کے کم داموں میں کمی کی وجہ سے اور پھر دوسری بات یہ کہ پینڈیمک کے چلتے بھی کرونا کی وجہ سے بھی اکنومک کنڈیشن بہت خراب ہے یہ سب سوچ سمجھ کے ان لوگوں نے وہاں پہ یہ جنگ چھوڑی ہے ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا ٹھرکی کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہم دو دیش ایک راشتر ہے اس کا قارن یہ ہے کہ وہ اپنے اس مہا کے اوپر جو بات کر رہے ہیں وہ ترک یونٹی کی بات کر رہے ہیں وہ تاکہ ترک یونٹی کے نام پہ وہ اپنا ورچس ازربائیجان پہ بنانا چاہتے ہیں اور دوسری طرح یہ بھی ہے کہ وہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کا کنیکٹیوٹی کلچرلی جو ہے وہ ایران سے زیادہ ہے اور بہت قرآنی سے زیادہ ہے بلکل بلکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں سر آپ سے ہم بات چیز جاری رکھیں گے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر